امین صاحب آپ کی وساطت سے اس دن یہ آپ نے کائنٹی اللہ کیا یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جنابی چیئرمن جیسا کہ میرے کولیگ نے کہا اس وقت وضع میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں بچے دودھ کو بلک رہے ہیں اور ہسپتالوں میں یا چند ایسی جگہوں پر جہاں وہ شیلٹر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر چھپاتے ہیں اس کو اسرائیل بے دردی سے نہ صرف بمباری کر کے ان کو شہید کرتے ہیں بعد میں ان کے گھروں میں جا کر جو گھروں کے کھنڈر ہیں ان میں جا کر جو ان کی اشیاء ہوتی ہیں جو لوگ شہید ہو چکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تصویریں کھچاتے ہیں ان کا مزاہ خوڑاتا ہے ان کی موت کا مزاہ خوڑاتا ہے ان کے بچوں کی بھوک کا مزاہ خوڑاتا ہے ان کی بے بسی کا مزاہ خوڑاتا ہے ہم نے بہت جنگیں دیکھی ہیں لیکن کسی ایسی جنگ کو میں نے نہیں دیکھا جہاں گھروں میں گھس کر اور وہاں جو شہید ہوئے لوگ ہیں ان کی چیزوں پر اس قسم کا تماشا کرے اور پھر کئی جگہ پہ وہ ناچتے ہیں باقاعدہ جشن مناتے اور یہ سب محضب جو کہتے ہیں جس کو اپنے آپ کو محضب دنیا کہتے ہیں ان کی ناک کے این نیچے ان کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں اور وہ اس کو ہر طریقے سے پیسوں سے اور ہتھیاروں سے فنڈ کر اور ہم تین عرب کے قریب ہیں غریب ترین ممالک میں لاکھوں لوگ سڑکوں میں ہیں مگر مجھے افسوس ہے کہ پاکستان میں ہم ایک ایسا مظاہرہ نہیں کر سکے ہم خاموش ہیں بھوک سے اور شہادت کیسی ہے شہادت ہے پیٹ میں بھوک ہے بچے کے ہاتھ میں باپ ہے بچے کی باپ کی گود میں بچہ ہے اور خوف ہے کئی مہینوں سے وہ سو نہیں سکتے کیونکہ ان کے سر پر ڈرون منڈ لاتے ہیں اور بمباری کی آوازیں ہیں بھوک اور خوف سے بلکتے بچے آخر میں وہ انتظار میں ہوتے ہیں کس وقت ان پر یہ میزائل یا ڈرون مار دیا جائے شرم کی بات جنابی چیئرمن پتہ ہے کیا ہے سب سے بڑی ہر مسلمان کے لیے کہ امریکہ میں ایک فوجی نے اپنے آپ کو زندہ جلا دی امریکہ میں اللہ تعالی نے دل پلٹا ایک فوجی کا جو مسلمان بھی نہیں تھا اور اس کو اللہ تعالی نے جو نشان بنایا تاکہ ہم سب کے ضمیر جا گئے مگر مجال ہے وہ وہ مسلمان ممالک جو کہ رمضان میں اور ویسے جو ایسی ایسی زکاة کرتے ہیں ایسی ایسے جو ہے اربوں روپے کی زکاة کرتے ہیں ان کے ہاتھ کو اللہ نے توفیق نہیں دی کہ وہاں سے ایک جو ہے بورا آٹے کا وہ وہاں پہنچ سکے وہاں لوگ جانوروں کی جو ہے خوراک کھا رہے ہیں اور جو باپ گیا تھا اس دن آٹے کا بورا لینے جو باپ وہاں گیا اس نے ضرور اس کی روح نے کہا ہوگا کہ میں شرمندہ ہوں اپنے بچوں سے وہ آٹے کا بورا چھلی تھا اور اس کے خون سے تر بتر تھا شرم کا مقام ہے نہ صرف ہمارے لیے بلکہ اس مسلمان دنیا اور سو کالڈ امہ کی ہر مسلمان شخص کے لیے جس کے ہاتھ میں استطاعت ہے اور جو کچھ نہیں کر رہا اور وہ حکمران جن کی بات مانی جاتی ہے خدا کرے ان کے تیل کے کونے سوک جائیں خدا کرے وہ تمام نعمتیں ان سے چھین لی جائیں جو ان کو جس کی وجہ سے وہ آج اس دنیا میں حکمران بھی ہیں مالدار بھی ہیں مگر وہ امان کے سب سے جو کمزور ترین ایک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سب سے کمزور ترین جو ایک مقام ہے اس پر بھی پورے نہیں اترتے آج جو جو یہاں بولے گا کم از کم ہم اسے مو سے تو برا کہیں گے ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے لیکن ہم اپنے جو عرباب اختیار ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اٹھیں ہم واحد نیوکلیر نیشن ہیں پاکستان اٹھے اور کچھ بولیں یہ ہم ہاؤس کی طرف سے آج آپ کے توسط سے یہ استطاعت کرتے ہیں بہت شکریہ ہم آپ کی جذبات کی قدر کرتے ہیں سیڑے صاحبہ جی سینیٹر فیصل